بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گراؤنڈ رپورٹ کے آج کے شمارے اپنے میز بان تجمل کا سلام پہنچے اور اوڈور میں میرے ساتھ بلکل ماسک پہن کر ہیں عابد قادری سینئر ویڈیو جنرلسٹ جمہو کشمیر میں آج ہم بات کریں گے خل کر ذرا کہ لوگ ڈاؤن دوبارہ امپوز کرنے سے قبل آزماشی طور پر جمہو کشمیر یوٹی سرکار نے فیصلہ کیا کہا کہ اب ہم لوگ ڈاؤن نہیں چاہیں گے لیکن اس کا نام شاید تبدیل کیا گیا ہے اور پارشل لوگ ڈاؤن کا مطلب ہے کہ جزوی لوگ ڈاؤن ہوگا دکان ہے کوربار ادارے کس طرح سے کھلیں گے اور کب بند ہوں گے اس پر مکمر تفصیل سے بات چیت کریں گے اور اس کے علاوہ ڈاکٹ فارق عبداللہ عمر عبداللہ کے کوویڈ ٹیسٹ نگیٹو آنے کے بعد آنے والے دنوں میں کیا وہ عوامی رابطہ مہم شروع کر سکتے ہیں یا عید تک فیلحال تھوڑا سا آئیسولیشن میں جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی خبریں ہوں گی لیکن شروعات جمہو کشمیر سے بڑی خبر کے ساتھ جمہو کشمیر میں خاص کر کشمیر بادی کے ڈسٹرک ہڈکوارٹر سے لے کر سرینگر سٹی تک آج پورا دن جمہو کشمیر پولیس اور سیول انتظامیہ کے علا افسران آز خود موجود تھے کئی ایک جگہوں پر کوویٹ ٹیسٹ کیے جا رہے تھے کئی ایک جگہوں پر دکانداروں سے پوچھا جا رہا تھا لکھا جا رہا تھا نوٹ کیا جا رہا تھا آج بشیر کی دکان کھولے گی کل منوج نے دکان کھولنی ہے پرسوں کرتار کی دکان کھولے گی یعنی ایک ہی لینڈ میں اگر چار دکانیں ہیں تو چار دکانیں آلٹرنیٹ ڈیز کے حساب سے چلیں گی اسی طرح کی خبریں شہر اسنگر میں بھی ہوئی اور وہیں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے آج بھی شہر کے متعدد علاقوں کا دورہ کیا اور واقعی دیکھا کہ جمع کشمیر میں کوویٹ کی اس چین کو روکنے کے لئے ہمیں فوری طور پر جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے ہوں گے پرائیم میسٹر موڈی کا حوالہ پہلے آپ کو دیتے ہیں کال پرائیم میسٹر موڈی نے اپنی تقریر میں چند اہم باتیں کہی اور پرائیم میسٹر موڈی نے سب سے بڑی بات کہی کہ جمع کشمیر میں محلق کمیٹی میں جو ہمارا یوتھ برگیڈ ہے جو نوجوان پود ہماری ہے انہیں محلق کمیٹی میں ایک مجمع بنانا ہوگا اور کمیٹی بنانی ہوگی اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کہیں کسی مشکل میں کچھ لوگ تو نہیں ہیں اور اس کا صدباب کیسے ہوگا اور پرائیم میسٹر نے کہا کہ ہم لوگ ڈاؤن ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن سے ہمیں وہ اتر پردیش مدیہ پردیش بیہار میں رہنے والا مزدور یاد آتا ہے جس کی کمائی صرف اور صرف دن میں کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور سرکاری ملازمین اپنی جگہ کونٹریکٹرز اپنی جگہ اور سینہ کے جوان اپنی جگہ جنہیں ماہ نہ اجرت یا تنخواہ ملتی ہے لیکن اس مزدور کے بارے میں کون سوچے گا جس مزدور نے جمع کشمیر میں ملک بر میں کسی بھی جگہ پر لوگ ڈاؤن کے سائے میں اپنے بچوں کی خفالت نہیں کر پائے گا پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پرائیم میسٹر نے چند اہم باتیں کی مقصر تقریر کی لیکن انہوں نے ریفرل کیا ایسا لگ رہا تھا کہ آنے والے جنہوں میں ضرورت پڑی مجبوری ہوئی تب لوگ ڈاؤن کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو جزوی لوگ ڈاؤن سے گزرنا ہوگا جزوی لوگ ڈاؤن میں کیا کچھ ہوگا اس پہ پھر تفسیر سے بات چیت کریں گے پہلے پرائیم میسٹر کا حوالہ دیتے ہیں میرا راج پرشاسن سے آگرہ ہے کہ وہ سرمیکوں کا بھروسہ جگائے رکھے ان سے آگرہ کرے کہ وہ جہاں ہے وہی رہے راجیوں دوارہ دیا گیا یہ بھروسہ ان کی بہت مدد کرے گا کہ وہ جس شہر میں ہے وہیں پر اگلے کچھ دنوں میں ویکسین بھی لگے گی اور ان کا کام بھی بند نہیں ہوگا اور دیشویاتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ادھیک سے ادھیک ماترہ میں اس سنکٹ کی گھڑی میں دیشویاتیں آگے آئیں اور ضرورت مندوں تک مدد پہنچائیں سماج کے پرشارت اور سیوہ کے سنکلپ سے ہی ہم یہ لڑائی جیت پائیں گے میرا یوہ ساتھیوں سے انرود ہے کہ وہ اپنی سوسائیٹی میں مولے میں اپارٹمنٹس میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر کوویڈ انوشاہشن پالن کروانے میں مدد کریں ہم ایسا کریں گے تو سرکاروں کو نہ کبھی کنٹرینمنٹ جون لگانے کی ضرورت پڑے گی نہ کربیو لگانے کی ضرورت پڑے گی اور لوگ ڈاؤن کا تو سوال ہی نہیں اُڑتا ہے آوستکتہ ہی نہیں پڑے گی ساتھیوں آج کی ستھیتی میں ہمیں دیش کو لوگ ڈاؤن سے بچانا ہے میں راجزوں سے بھی انوروت کروں گا کہ وہ لوگ ڈاؤن کو انتیم بکلپ کے روپ میں ہی استعمال کریں لوگ ڈاؤن سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور مایکرو کنٹرینمنٹ جون پر ہی دھیان کے اندریت کرنا ہے ہم اپنی ارثبوستہ کی سہید بھی صدھاریں گے اور دیش واشیوں کی سہید کا بھی دھیان رکھیں گے کرونا کے اس سنکڑکال میں کرونا کے بچنے کے جو بھی اپاہ ہے کروپیا کر کے میں اپنی بات سمارت کرتا ہوں آپ کا بہت بہت دھنیو سنکڑکال یا پالور یا سالون جہاں بیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں کس طرح سے اپنا جن جیون گزار رہا ہوگا اس کے لئے دیویجنل کمیشنر نے بھی اور اسے قبر لیفٹ نیٹ گورنر منو اشتنا نے احکامات جاری کیے ہیں تصویر جو جزوی لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے تھا دکانے کاروبار ادارے بند ہونے چاہیے تھی ویسا نظر نہیں آیا چارڈورہ سے تصویر مختلف ہے چارڈورہ کے لوگوں کی معنی تو اگر آپ دائیں طرف کا مارکٹ کھلے گا ٹرانسپورٹر کے حوالے سے خبر ہے ٹرانسپورٹر کسی اس کے بعد اسی طرح کے حکمات جو ہیں جمہ کشمیر میں ہر چپے ہر نکڑ ہر چورائے پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن لیفٹ نیٹ گورنر منوش سنا ڈیویجنل کمیشنر پی کے پولے زلطر ترقیاتی کمیشنر سری نگر اسد کے مطابق جمہ کشمیر میں بچنا ہے تو فیلال ہمیں کووڈ کے اس پروٹوکال کو پوری طرح سے فالو کرنا ہوگا ہمارا سارا سٹاف انسپیکٹرو صاحب انسپیکٹرو صاحب یہ چلتا رہے گا لوگ اسے گزارش کرتے ہیں کہ جو ڈیسٹرنگ مینجسٹیٹ نے گارڈ لائنز دیئے برائی مہربانی اس کو فالو کر یہ اور ٹرانسپورٹر سے بھی گزارش کرتے ہیں اور لوڈنگ مات کیجئے 50% capacity جو آپ کو بتایا گیا ہے اتنے چلے گی آپ جتنے بھی اوورلوڈ گاڑیا ہے ان کو مومنٹ پلائے کرنے نہیں دینی ہے اور جیسے لوگ بٹھا رہے ان کو aware کر رہے ہیں کہ social distancy فالوک کیجئے ماسک پہنیے اور جتنے بھی ڈرائیو ہے ان کو بھولے گاڑیوں میں ان لوگوں کو نہ بٹھائی آجائے لوگ لانگ ڈاؤن کی تحت میں ہم یہ فالو کرانے کی کوشش کر رہے ہے کہ ہر سٹیٹ میں 50% پرسن 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 اور لوگ ہوئیر ہوتے رہے انہوں نے کہا کہ ایسو پی جتنے بھی ڈیجنول کمیشنر نے کہا ہم نے ایسو پی کے تحت پرسن منتری نے بھی ایک تقریر کی ہے وہ دیش کے لیے اس نے بہت اچھی باتیں کہی کہ لاغ ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے یہاں پر بھی لاغ ڈاؤن ممکن ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اس مارکٹ میں ہزار لوگ آتے ہیں اس طرف سو دکانے ہیں یعنی پانچ سو لوگ ادھر جا رہے پانچ سو لوگ ادھر جا رہے یہ پوری لائن بند ہوگی تو ہزار کے ہزار لوگ اس بھی ایک فرمان ہے اور باقی ہم یہی چاہتے ہے کہ ملو جس طرح سے جہاں یہ جو سٹریٹ ونڈر اس لگ رہے ہے اس سے زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ دیکھئے دکانے بند ہے سٹریٹ ونڈر اس کام کر رہے ہے دکانداروں کو بہت سارا خرچہ ہے دکانداروں کو ٹیکس پیر بھی ہیں اور اب پرساسم کو دیکھنا چاہیے کہ دکانداروں جتنے بھی گریب دکاندار ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں پینسے ڈالنے چاہے جسے اور ناظرین آپ دیگر خبروں کا رکھ کرتے ہیں پی ایم جی ایس وائی کے خلاف آج سرزیدہ کو پاڑا میں مقامی لوگوں نے چارج درج کیا پی ایم جی ایس وائی کا مطلب ہے کہ پرائیم منسٹرز جو سڑک یوجنا ہوتی ہے متعدد دسٹرک ایڈ کوارٹرز میں سڑک رابطہ کو شہر گاؤں سے جوڑنے کے لیے کئی بار اسٹیمیٹ بنے پلان اور نون پلان میں ڈالے گئے روڈ لیکن پھر بھی سڑکوں کی حالت ویسی ہے گھرد و گبار اتنا ہے دول اتنا زیادہ ہے کہ کوویڈ نائن ٹین کا کہر اپنی جگہ لیکن جب آپ کو دول سما ماحول میں آگے بڑھنا ہوگا تو یقیناً آپ کو انفیکشن کا خطرہ لاحق رہتا ہے ہم نے کیا ہے وہ ایمیل کیا ہے تو انہوں نے ہمیں بولایا تو پھر پھر ہم گئے دفتر پہ دفتر پہ جی صاحب تھے انہوں نے بولا کہ جاو آپ لوگ کہا جانا ہیں کیا کرنا ہے ہم نے جو کیا ہے ہم نے ٹھیک کیا جو جو اگزن تھا تو وہ اگزن کچھ نہیں لائے پینس تو لوگوں کو بہت پیریش نہیں ہو رہی ہیں ادھر لالچوک میں سومو سٹیڈ ایڈس سیشن نے اپنا حجاج درج کیا حجاج کے دوران انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کے مطالبات تھے انہیں گھم دردانہ گور نہیں کیا گیا بعد محجاج پورا مرطور پر مکمل ہوا مگر کرائے کھولی نظر 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 کرکٹ سے جوڑی خبر انڈین پرمیر لیگ میں آج سمد ایکشن میں نظر نہیں آئے گے انہیں تھم میں انجری ہوئے جس کے بعد آج وہ میچ میں ایکشن میں نظر نہیں آئیں گے کافی زیادہ اعتماد عبدال سمد پر اپنے فرنچ نے ادھارا تھا اور اس کے بعد انہیں کئی موقعیں ملے تھے لیکن آج اچھی خبر نہیں ہے آج وہ سن رائزر حیدر آباد کے لئے عبدال سامد ایکشن میں نظر نہیں آئیں گے اور نظر جاتے جاتے یہ خبر جمع کشمیر میں موسم کی بات کریں تو موسم کل سے بہتر ہوگا اور دو دنوں تک بوندہ باندھی اور بادروں کی اوڈ میں سورج رہ سکتا تھا لیکن آج بعد دوپہر سرینگر شہر اور گاؤں دیہات میں موسم ایک بار پھر بہتر رہا لیکن سردیوں میں لگاتار اضافہ ہے آپ گھر جائیں تو آپ بلوور کا استعمال کرتے ہی کرتے ہیں یعنی ابھی سردیاں گئی نہیں لیکن سردیوں کا احساس ہم سے جانے لگا ہے اور ناظرین آخر پہ ایک بار پھر تین باتوں پہ ہمار عمل کرنا ہوگا تین بات ہیں بلکل سیدھی سادھی ہے سب سے پہلے آپ ماسک کا استعمال قسرت سے کرتے رہیں گے اور ماسک بینا ماسک کے آپ باہر نہیں آئیں گے چونکہ اوڈور لوکیشن ہے سوشل ڈسٹنسنگ ہے اور رابطہ لوگوں سے کم ہے اس لئے ماسک اتار کر پروگرام کیا اس کے فورم بعد ماسک پہننا ہوگا اس کے بعد آپ جب گھر جائیں گے واپس آئیں گے آپ سینیٹرائزر کا قسرت سے استعمال کریں گے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات دو گز کی دوریاں یعنی دو گز کے اندر اندر آپ نے سماجی رابطہ برقرار رکھنا ہے اور سماجی رابطہ ختم ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں آگے چلا جا سکتا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ گراؤنڈ ریپورٹ میں آج